ہیلو فرنس اگر آپ کو بارٹنیسٹ و لاغ فرنس آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اپیکل بڑ اور لیٹرل بڑ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اپیکل بڑ جو ہوتا ہے وہ پلانٹ میں ٹاپ پر پایا جاتا ہے جس سے لمبائی میں پلانٹ سیدھے گرو کرتا ہے جس سے یہ ہے ٹاپ پر پایا جا رہا ہے تو یہ اپیکل بڑ ہے اب اس میں یہاں پر سیدھے گرو ہوا کرے گا تو اس کو یہ اپیکل بڑ ہے یہ اور لیٹرل بڑ جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو سائیڈ میں یہ اس طرح سے جو یہاں پر بڑ پائی آ رہی ہے یہ آپ یہاں لیف کے سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں لیف کے بیس پر یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لیٹرل بڑ ہوتا ہے اس سے جو ہوتا ہے جیسے یہ لیف ہے اور اس کے سائیڈ میں یہ جو برانچ نکلی ہے یہ لیٹرل بڑ کے گروت کی وجہ سے ہی نکلی ہے یہ جو گروت ہوا ہے یہ لیٹرل بٹ کے گروت سے ہوا یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھئے یہاں جیسے یہ لیف ہے اس میں یہاں پر بٹ پائی آتی ہے اور جیسے اپنے یہ لیف ہے یہاں پر آپ نے دیکھا یہ لیٹرل بٹ پائی آ رہی ہے تو اسی طرح سے یہ جو گروت ہوا ہے یہاں پر یہ لیٹرل بٹ کا ہی گروت ہے جو کی برانچ میں بدل گیا ہے پورا برانچ نکل آیا ہے تو یہ جو ٹاپ پر بٹ پائی آتی ہے اس کو اپیکل بٹ کہتے ہیں اور جو سائیڈ میں بڑھتا جاتی ہے اس طرح سے یہ لیٹرل بڑھ ہوتی ہے اور یہی بڑھ آگے چل کے برانچ ہونے ہوتا جاتی ہے جس طرح سے یہ بڑھ آگے چل کے یہاں سے ایک نئی برانچ نکل آئی ہے اور جب کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹرل بڑھ ہے یہ بلکل گروہ نہیں ہونے کو پاتی ہے اور یہ جو اپیکل بڑھ ہے یہی گروہ ہوا کرتا ہے تو اسی کو اپیکل ڈومیننس کہا جاتا ہے تو اپکل ڈومیننس کو ختم کرنے کے لئے اگر آپ اپکل بڈ کو توڑ دیں گے تو پھر اس کا ڈومیننس ختم ہو جاتا ہے پھر لیٹرل بڈ جو ہوتی ہیں سائیڈ میں جو بڈ ہوتی ہیں ان میں گروت سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اپکل بڈ میں اور لیٹرل بڈ میں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینک یو